ماشاءاللہ یہ دیسی نیسٹنگ بھی کافی اچھی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے نرم ہے کوئی اتنا صحیح نہیں ہے دو پٹھے نکلے ہیں کامان وائڈ کے یہ دیکھیں دوستو کیا باد ہے ان کی اور حب صورتی چیک کریں دوستو یہ دوستو ابھی یہ جوڑا صحیح لگا ہوا نہیں ہے صرف جو انا مادی میٹ اس کی خدمت جو ہے وہ میں اس میں کمی نہیں چھوڑتا دوستو دیکھیں یہ جناب یہ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی چیک السلام علیکم دوستو میں آپ کو علیکم کرتا ہم نے یوڈیوب چینل فینسی ورڈ سپیک ہے میں تو دوستو کیسے آپ مام دوستو مید آپ مام ٹھیک ہوں گے ہے یہ سہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکو ٹھیک ٹھاگ ہوں گے تو دوستو یہ لوگ برڈ کے لیے نیسٹنگ ہے یہ دیسی نیسٹنگ ہے بھئی اور یہ آج کے ویلاغ میں ہم لوگ انشاءاللہ یہ دیسی نیسٹنگ بھی کافی اچھی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے نرم ہے کوئی اتنا سخت کا آس نہیں ہے جی یہ والا اور یہ بھی تقریباً اسی لیول کے سخت ہے اور اسی لیول کے تقریباً یہ جو بزار سے ملتا ہے یہ اسی لیول کے سخت ہے یہ بھی اور نرم بھی اتنا ہی ہے تقریباً یہ بھی ملتا جلتا ہے تقریباً تو دوستو آج کے ویلاغ میں انشاءاللہ میرے پاس کامل لٹینو کے دو جوڑے جو لگے ہوئے ہیں ان کے ایک تو ایک جوڑے کے ماشاءاللہ پتھے کافی بڑے ہو چکے ہیں اور ایک بچہ تو بڑا زبردست قسم کا نکلا ہے دوستو وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں میں کریمینو کلر میں نکلا ہے دوستو کامل لٹینو میں سے اور وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بڑا پیارا پیس ہے دوستو اور اس کے علاوہ دوستو یہ تھوڑی سی نیسٹنگ جو ہے نا یہ ان کو دیتے ہیں دونوں پیر کو کیونکہ ایک پیر جو ہے اس کے ساتھ مادی کے ساتھ جو نر تھا وہ مر چکا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہے ایک نرنیا لے کے آیا تھا وہ کیا کہتے ہیں اسے پیچ فیز کا تو دوستو پیچ فیز کا نر ہے وہ اور کامن وائٹ کی مادی ہے وہ بھی جوڑا لگا ہوئے ہیں اور اب ان کو تھوڑی سی نیسٹنگ دے تے ہیں کیونکہ ان کے پاس نیسٹنگ ہوئی نہیں تو پھر بھائی نیسٹنگ نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے کہ بریڈ کیسے یا نہیں ہے تو ویسے اس سے پہلے جو میرا پاس جوڑا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس کے پاس نیسٹنگ کوئی نہیں تھی لیکن پھر بھی بھائی اس نے جیسے کیسے بریڈ کر دیا تو یہ آپ اٹھاتے ہیں دونوں چیزیں اور پنجرے کی طرف چلتے ہیں اور ان کو نیسٹنگ دیتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ دوستو میں اندر آ چکا ہوں اور نیسٹنگ میں نے یہاں بھی رکھ دی ہے دو پتھے نکلے ہیں کامن وائڈ کی یہ دیکھیں دوستو کیا باد ہے ان کی اور حوپسورتی چیک کریں دوستو یہ ان کی آپ نے ماشاءاللہ بھی بولنا ہے یہ دیکھیں کریمینوں کا بچہ نکلا ہے اور ایک جو ہے وہ کامل ٹینوں کا ہے ٹھیک ہے مادی دوستو اس کی جو ہے وہ اوپ لائن قسم کی مادی ہے یہ دیکھیں اس کا پورا سار جو ہے پورا ہیڈ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ریڈش ہے اور باقی وہ جو ہے جس طرح کامل ٹینوں کا پیس ہوتا ہے باقی اس طرح ہی ہے تو نر جو ہے وہ کامل ٹینوں کا نر ہے لیکن ماشاءاللہ بچے اس نے زبردست نکال لے ہیں اس سے پہلے بھی الحمدللہ اس نے دو بچے نکال لے تھے وہ میں نے الگ کر دی ہوئے ہیں تو یہ پتھے بھی آج الگ کرنے کا وقت آ گیا دوستو یہ خود سے کھا پی رہے ہیں الحمدللہ تو ان کو آپ بلا کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے نیکسٹ ہو سکتا ہے انڈے بھی دیئے ہوں تو وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کہ انہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں کہ نہیں تو اکر تو تو یہ دوستو دیکھ لیں آپ کے سامنے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو چار انڈے آ چکے ہیں اور مادی کافی گسیلی ہے دوستو لیکن یہ ہے کہ مجھے امیر ہے ان میں سے الحمدللہ یہ اس دفعہ اور پچھلی دفعہ اس نے دونوں دفعہ اس نے دو دو بچے پالے تھے اور نکالے تھے اس دفعہ مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اچھا کرے گی کیونکہ اس نے ڈسٹرب ہم نے نہیں کیا اور یہ خود سے جانا دو دو بچے پال رہی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ اس سے بھی اچھا کرے گی پوری امید ہے انشاءاللہ تو دوستو یہ اس کے بعد یہ دوسرا جڑا ہے جہاں بھی میں بات کر رہا تھا کہ ایچ فیس کا دوستو یہاں بھی نارہ اور کامن وائیڈ کی مادی ہے اور یہ دوستو یہ جڑا ہے یہ آپ کے سامنے آگے یہ دیکھیں دوستو یہ پیچھے اس کا نارہ اور کامن وائیڈ کی مادی ہے اور دوستو ابھی یہ جڑا صحیح لگا ہوا نہیں ہے صرف جوانا مادی میٹنگ کے لئے کوشش کرتی ہے لیکن نار جوانا ابھی میٹنگ نہیں کر رہا تو اس لئے جوانا یہ اس کو اب جوڑا نہیں ابھی کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف نار اور مادی کو جانا کٹھا چھوڑا ہوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جوڑا جانا بریڈ کرے گا تو تھوڑی سی کیونکہ یہ نکل چکے ہیں باہر تو نیسٹنگ یہاں بکو ہی نہیں تو نیسٹنگ ان کو ویسے بھی دیتے ہیں کچھ نیسٹنگ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو چلیں دوستو جلدی سے نیسٹنگ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ باہر نکلے ہیں پھر دوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ دوستو نیسٹنگ میں اس میں رکھ دیا ہے اور اب یہ ہوتی سیٹ کرتے رہیں گے میں نے بیسے ہی رکھ دیا کیونکہ بوکس لگا ہوا ہے یہاں بے تو میں نے اسے ہی طرح سیٹ نہیں کیا لیکن کوشش کیا ہے میں نے سیٹ کر دوں تو کچھ ان کو ادر نیسٹنگ جو ہے ان کی پھینک دیتے ہیں فرش پہ تو انشاءاللہ یہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کو بھی تھوڑی سی نیسٹنگ رہتے ہیں اور یہاں سیلدی سے ان کو پکڑتے ہیں باری باری اور ان کو لگ چھوڑ دیں یہ نار بھی اب باہر آ چکا ہے یہ نارہ دوستو کافی اچھا نارہ بڑا زبردست قسم تھا تو اس میں سے اس سے پہلے بھی ایک بار کریمنو بچہ نکلا تھا اور اب الحمدللہ ایک کریمنو بچہ نکلا ہے تو یہ دیکھیں مادی کس طرح مار رہی ہے ان کو اب ان کو لگ کرنے کا ٹائم ہے یہ ان کو لگ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اکثر ان کو مارتے ہوتے ہیں جب میں اوپر آتا ہوں دیکھ تو دوستو یہ پہلا پتھا میں نے پکڑا ہے تو یہ دیکھیں دوستو پتھا اسے کہتے ہیں اور طاقت اور جان اسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے گھر کا پتھا ہے الحمدللہ اور اس کی خدمت جو ہے وہ میں اس میں کمی نہیں چھوڑتا سوٹ فوڈ بھی کھاتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی جو ہے ہاتھ میں نہیں آرہا دستی یہ نکلنے کی کوشش کار رہا ہے اتنا پھرتی لائے یہ تو یہ الحمدللہ بہت ہی حبصورت چیز نکلی ہے تو اس کو دوستو پہلا پتھا میں نے پکڑا ہے اس کے بعد کریمنوں پتھا بھی پکڑتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دوستو اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں یہ گیا ہے دوستو یہ والا تو اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی ہے یا بیان ہے جو وہ بھی ہے وہ بھی پکڑتے ہیں یہ والا کریمنوں پکڑتے ہیں تو یہ دوستو دیکھیں یہ جناب یہ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی چیک کریں الحمدللہ اور یہ اس کی پرتلہ دیکھیں کتنا ہے اور یہ اس کی طاقت دیکھیں دوستو یہ ہاتھ میں نہیں آرہا دستی نکلنے کی کوشش کر رہا اور اتنی طاقت دکھا رہا ہے تو یہ الحمدللہ دو پٹھے ہیں نکلے ہیں اور آج ان کو میں نے سیپریٹ کر دیا ٹھیک ہے جی ریڈ آئیز میں نکلے ہیں یہ الحمدللہ تو آج ان کو سیپریٹ کر دیا ہے کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ خود سے کھا بھی رہے تھے لیکن جو ہے نا اب ان کو والد ہیں ان کو مار رہے ہیں دوستو تو ایک یہ پتھا نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ ہے تو اس کو یہاں پہ شکریز کرتے ہیں یہ لیں گے یہ میں نے چھوڑ دیا بھائے اس کو بھی تو یہ الحمدللہ ابھی در رہیں گے کیونکہ ادھر ان کے پہلے بھی جوڑا ایک جوڑا نکلا ہوا تھا ان سے پہلے وہ یہ ہے دوستو اور یہ بھی کامل ٹینوں کا جوڑا ہے یہ والا یہ بھی پتھوں کا ہے اور یہ اب الحمدللہ ہیڈ تھوڑا تھوڑا کلیر کر رہے ہیں ہیڈ ان کے اوپر جو ہے وہ نشانات آ رہے ہیں ریڈ کے تو یہ ابھی چھوٹے ہیں تو ان کا اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں اور وہ تھوڑے سے بڑے ہیں تو یہ دوستو آج کا ویلوگ اور آج کی صورتح آزتی